اسلام علیکم دوستو میں چند سفالات آپ کے سامرے رکھ جاتا ہوں کیا ہم آزاد ہیں کیا کشمیریوں کی اپنی کوئی پہچان ہے کیا سینٹالیس کے بعد کشمیر کا کوئی حصہ آزاد کروایا گیا اس میں چند جوابات میں چند دن پہ نے پاکستان کے ساتھ میرے ساتھ جو کوئی پروفیشنلز ہو گئی ہیں ان سے میری ڈسکیشن چل رہی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون سی کشمیر کے بات کر رہی ہیں کشمیر ہمارا ہے میں نے اسے پوچھا آپ کو کشمیر کی تاریخ کا ادراک ہے انہوں نے کہا کون سی تاریخ آپ آزاد کر رہا ہے ہمارا ہے سارا ہمارا ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ حق حد رہادیت کیا آپ بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کون سی ادرا دیتے ہیں ہم آپ کے لئے لیڈ رہیں ہم آپ کے لئے یہ کر رہیں میں نے کہا سینتالیس میں کیا ہوا انہوں نے کہا جی قبائلی گئے ہم نے آزاد کروایا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آزاد کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں کب اس کی گورنمنٹ بنی اس کا کون مزیریعظم تھا کون صدر تھا کیپٹن وحجن خان صاحب کھون تھے کرنر خان صاحب کھون تھے خانہ منگ کھون تھے انہوں کا وہ کون تھے کیا ہماری یہ پہچان ہے ہمیں کوئی نہیں جانتا پاکستان کے لوگ جب بھی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں ہم آپ کو رین دیتے ہیں ہم آپ کے لئے جانگے بعض آتے کشمیری میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا جو کسی کو یا میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں یا اس طرح ہو بینگا کشمیری اگر مجھ سے پوچھا جائے میں خود مختار ریاست کام ہوں پاکستان کے ہمیں بھی ہیں لوگ انڈیا کے بھی ہوں گے کیا ہم کشمیریوں کی یہ پہچان ہے آج ہمارا بزیلی آزم کہہ رہا ہے جی کہ مجھ سے کوئی نہیں مائک بھی یہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی پاس آ رہے ہیں تو وہ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں کوئی ہم جارنیاں سمیٹھنے کے چکر میں ہوں مجھ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منگلہ ڈیم کی ہمارے پاس کوئی کیا کہتے ہیں کوئی اگریمنٹ ہے نیلم جیلم جوانا لوگوں کو پانی کا کیا مسئلہ ہے ڈائیورشن کر دی اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی اگریمنٹ ہے کوالہ کا ہوا کوئی اگریمنٹ ہے یہ جو ابتداء آ رہے ہیں اس کا کوئی ہمارے پاس ہے میں اپنے لیڈروں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا یہ سنتالیس میں ہمارے لوگوں کی یہ تھی کہ ایک سے غلام ہو کے دوسرے کے طرح پر چلے جائیں میں کسی بھی قوم کے اگنسٹ نہیں کسی بھی ملک کے اگنسٹ نہیں بات کر رہا لیکن ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہمیں وہ ان سے جوتے کی نوک پر نہیں پوچھتے وہ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ ایک والدار آپ کو جو ہے نا وہ ذریعظم کو پوچھتے سے ہوتا دیتا ہے اپنی پہچان ہونی چاہیے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس وقت جو نام نحاد گورنمنٹ ہے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں یک آواز ہو کے یک جان ہو کے ہمیں اس موضوع پر ان سے بات کرنی چاہیے ہمیں ایک فورم پر اگردھا ہونا چاہیے آج نہیں تو کبھی نہیں انڈیا نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا گلگر میں پہلے آپ لوگ ٹرائے کر چکے ہیں تو آج ہمیں آزاد کشمیر کے لیے اس جگہ پہ ہم سب کو ساتھ ہونا پڑے گا پہلے بھی ماضی میں گلتی ہوئی ماہدہ کراچی ہوا جی اس وقت گلگر بلدستان کو عبوری سیٹ اپ کے لیے ان کے حوالے کر دیا گیا فاروق حیدر صاحب آپ ذمہ دار ہیں آپ کی بیانات سے ہمیں بعد در حال تسکین پہنچتی ہے لیکن آن دی فیل بات کریں نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے ساتھ یہ کیا آئی جینی ہمارا چیف سیکرٹری ہمارا نہیں کیا ہمارے کشمیری لوگوں میں اہلیت نہیں ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں بات کر سکیں ہر جگہ دنیا میں کشمیر میں ہر کشمیر کا بندہ کسی سے کم نہیں ہے کسی سے بھی کم نہیں ہے لیکن کشمیری کمیونی کو پیچھ رہا ہے کہا جی ہم تو آپ کو جی گندم کہاں سے لائیں گے ارمید بھی کوئی گندم نہیں اکتی کوئی پھل نہیں اکتے انہوں نے اپنے وسائل کو یوٹیلائز کیا گیس تیل ہے ہمارے پاس بھی بہت ریسورسز ہیں سٹینڈ لینے کا یہی ٹائم ہے پہلے اپنوں سے لپٹیں پہلے اپنوں گرداروں سے بات کریں پھر ان سے لیکھیں گے ایک یونٹی بنیں زیرہ حرجہ ہونا چاہیے زیرہ دفعہ ہونا چاہیے کوئی ہماری فورسز کوئی اس طرح کوئی ان سے بولیں کہ ہمارے برابری کے سطح پر بٹھاؤ ساتھ لے کے چلو ہمیں ہمارا کسی نوائندہ ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو زیرہ اعظم فاروق عیدر صاحب سے کشمیر اور پاکستان کے چند لوگ آپ کو جانتے ہیں صدر محسوس خان کوئی نہیں آپ لوگوں کو کوئی جانتا ہماری عزت میں فاروق میں ہم جب بھی باٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سے کشمیری آپ لوگ غردار ہو ہم حق حدہ لیگت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غردار ہو ارتگل غازی صاحب عمران خان صاحب بھی دیکھا فاروق عیدر صاحب بھی جانتے ہیں دیکھا انہوں نے جو تو وہ کیا غریت کی بات کرتا ہے تو کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر آزاد انشاءاللہ ہوگا ہم سب کو ایک ہو کے اس کاز کے لیے لڑنا ہوگا تو اس وقت سیاسی بنیادوں کو سب کو ختم کر کے سب کشمیر کو یقجان ہو کے اگر فاروق عیدر صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کرسی سے ہوتارا جا رہا ہے سب کو نکلنا چاہیے یہ ٹائم ہے نہیں تو کل یہ ہی ہوگا جس طرح محکوزہ کشمیر میں ڈومی سائلز ایشو ہوگے زمینے خرد اف روٹ انڈین کر سکتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہوگا چین والوں نے لدہ ہمیں انس کے ساتھ کیا کیا یہ فوج کا کام تھا کرنے کا انہوں نے وہ کام کیا نہ کہ ہم نے دشمن کو بچوں کو پڑھانا ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے ایک یونٹی ہوکے ہم کشمیریوں کو فاروق عیدور یا اس ایک فورم پر اگٹھا ہونے کی ضرورت ہے کلم سے لکھو جو باہر ہے جدر جدر ہے یہ میسج گنوے کریں ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ میسج تاریخ بتائے میں اس دن مانوں گا کہ ہم شاہر ہیں گئے جب ہمارے ہیروز کے بارے میں لکھا جائے جب کشمیر کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں ایڈ کیا جائے برابر کیا کی کر پاکستان کی اسمبلی میں بٹھاؤ اگر 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 کشمیر کشمیر کی اسمبلی میں سے الیکشن کروا کہ ایک جیسا بندہ چون کے پاکستان کی اسمبلی میں لے کے جاؤ ادھر سے الیکشن کروا کہ یہاں سے زیر اگرہ جائے گا آئی جی بھی ہمارا ہر چیز ہماری ہونی چاہیے یہ اگریمنٹس ہو رہے ہیں جی نیلم جیلم ہوا کوئی خبر نہیں ہے جی کس طرح ہوا یہ کوالا ہوا اولاگ ڈیم کچھ بھی نہیں پتا پتن پر بن رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا کوئی ایگریمنٹ یہ آپ لوگ اپنی قومی وسائل اور اپنی غیرت کو پیس رہیں ہمیں یک جان ہوکے ان جو جو آناسر ہیں جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہم کو دبا کے ہماری رائٹس کو کھانا چاہتی ہے ہمیں اس کے خلاف یک جان ہوکے بولنا پڑے گا جناب ہمیں کسی بھی قربانی سے انشاءاللہ درین نہیں کریں گے ہماری اپنی پہچان جب تک ہماری پہچان ہم اپنی پہچان کو سامنے نہیں لائیں گے اپنی جو قربانیاں دیں ان کو سامنے نہیں لائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے پوچھا ایک بندوں سے جو ناظرہ آ رہا تھا میں نے پوچھا ابراہیم حرصہ انہوں کوئن کون وہ کون تھا تو یہ آلت ہے ہماری تو اپنی پہچان کے لیے ہمیں لگنا ہوگا ہمیں بولنا ہوگا اور ہمیں ہر فورم پر بات کرنی ہوگی چاہے کوئی بھی اسلام بات سے یا کئی سی بھی دیر ہے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اے وام کا سمندر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا اللہ حافظ